نمشکار دوستو آن لائن سٹڈی ہیلپ میں ایک بافر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو پرمک بچن اور نارے کی یاد کرنے کی ایک ٹرک بتاؤں گا اس ٹرک میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سا بچن اور کون سے نارے کس بہانویقتی نے دیئے ہیں کیونکہ دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کومپیٹیسن ایگزام میں یہ کوششن جرور اور جرور بنتا ہے کی کون سا بچن کس نے دیا ہوئے آپ سے کوئی بچن لگ دیا جائے گا یا کوئی نارے لگ دیا جائے گا اور آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ یہ کس نے کہا ہے یا کس مہانویقتی نے بولا ہے تو دوستو یہ ٹرک اس کے لئے بہت مہدوپون ہے آپ کو یہ ٹرک دوبارہ کبھی پڑھنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو میں آپ کی ساری چیز جو ہیں بہت آسانی سے آپ یاد رکھ پائیں گے کی کون سا بچن کس دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لکھیں ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بغل میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو جرور آن کر لیں جس سے جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گی کیونکہ دوستو میں ایسے ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو آنگے ڈالتا رہوں گا جو آپ کے جی کے یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ مہدکون رہیں گی تو چلیئے ہم ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ٹرک بڑے مزیدار رہی گی اور آپ کو ایک بار میں یاد ہو جائے گی ویڈیو بڑے دھیان سے دیکھئے گا آپ جس سے یہ لکھا ہوئے پرموک بچن اور نارے اب ہمارا پہلا بچن ہے سائیمن کمیسن باپس جاؤ یہ جو باق کے بولا گیا تھا کس کے دوارہ بولا گیا تھا لالا راجپت رائے کے دوارہ یہ باق کے بولا گیا تھا سائیمن کمیسن باپس جاؤ یہ کوشن پوچھا گیا ہے پرکشہ میں میں آپ کو جتنے ہی بتاؤں گا سارے ایمپورٹینٹ ہیں اور پرکشہ میں پوچھے گئے ہیں تو اب اس کو ہم یاد کیسے رکھیں گی کہ یہ کس نے دیا ہے بڑے آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ یہ لکھا ہوئے سائیمن کمیسن باپس جاؤ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں لکھا ہوئے کمیسن اب آپ جانتے ہیں کمیسن کیا ہوتا ہے کمیسن ہوتا ہے ہم کسی بستو کو یا کسی چیز کو اپنے دوست کو بیچ رہے ہیں اپنے دوست کے ذریعے کسی اور کو بیچ رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا بہت کمیسن رکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے سو روپے کا کسی چیز کو بیچا اور ہم اس میں دس روپے کمیسن رکھ لیتے ہیں اور نبیہ روپے ہم نے دوست کو دے دیئے تو اس پرکار سے ہم اس کو بول سکتے ہیں کمیسن رکھنا تو کمیسن ہم کیوں کھاتے ہیں آپ سبھی تو جانتے ہیں کمیسن کیا ہوتا ہے ہم کمیسن کیوں کھاتے ہیں ہم یادر کوئی جو بھی کھاتا ہو کمیسن کیوں کھاتا ہے کیونکہ اس کو لالچ رہتی من میں پیسو کی لالچ ہوتی ہے تب ہی وہ کمیسن کھاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ہم نے یہاں یاد رکھا کہ کمیسن کیوں کھاتے ہیں لالچ کی بجے سے تو اب یہاں آپ کو رکھنا ہے یاد لالا یہ دکھائے لال لکھا ہوئے تو آپ کو اتنا سا یاد رکھنا ہے لالا راج پتر آئے لالا سے لالا راج پتر آئے یاد ہو جائے گا آپ کو تو جب بھی واضح تھی کمیشن کی لالا چاہے گا آپ کو یاد اور لالا سے آپ کو یاد آئے گا لالا راج پتر آئے چاہ آپ تھوڑا ہلکا سا اس میں ہٹا دیجئے گا تو شروع کے جو دو وڈ ہوتے ہیں لالا لالا مطلب لالا راج پتر آئے ٹھیک ہمارا دوسرا جو ہے انہوں نے ہی دیا تھا لالا راج پات رائے نہیں ہے بچن کہ میرے سر پر لاتھی کا ایک ایک پرہار انگریجی ساسن کے کفن کے کیل ثابت ہوں گے اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے دوستوں اب اس میں آپ پڑھئے پہلا میرے سر پر لاتھی کا ایک ایک پرہار اب آپ کے سر پر یا کسی اور کے سر پر اگر ہم لاتھی ماریں گے تو خون نکلے گا خون ٹھیک کہ لاتھی ماریں گے تو سر پھوڑی جاگا اور نکلے گا خون تو لال خون نکلے گا خون تو لال ہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اسے بھی یہ لال وڑے یاد رکھنا ہے لال خون نکلے گا تو اب میرے سر پر لاتھی مارو گے یا پھر کسی اور کے سر پر لاتھی مارو گے تو لال خون نکلے گا تو لال سے آپ یاد رکھ پائیں گے لالا راج پت رائے ٹھیک ہے کمیشن سے لالچی یاد رکھیں گے لالچ کے وجہ سے کمیشن کھاتے ہیں تو لال یاد رکھ لیں گے لالا راج پت رائے اور اسی پرکار سے آپ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہمارا جو دوسرا ہے وہ ہے مارو فرنگی کو تو یہ جو ہے نعرہ دیا تھا منگل پانڈے جی نے اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے دیکھئے یہاں لکھا ہے مارو فرنگی کو تو ہم کو اس میں اتنا سا ورڈ تھوڑا اور بڑھانا ہے مارو فرنگی کو لپاڑے ٹھیک ہے لپاڑے تو جانتی کسے بولتے ہیں چاٹا مارنا کسی کو تو مارو فرنگیوں کو لپاڑے اتنا سام کو یاد رکھنا ہے تو اب اس میں دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ میں لکھا ہوا ہے لپاڑے ٹھیک ہے منگل پانڈے لکھا ہوا ہے پر ہم اس کو لپاڑے پڑے لیجی آپ تو آپ اس لپاڑے ورڈ سے ترنت یاد رکھ لیں گے کہ منگل پانڈے بہت آسانی سے آپ اس کو یاد رکھ پائیں گے تو ہمارا یہ دوسرا جو نعرہ تھا کس نے دیا تھا ہم یہ بھی یاد رکھ لیا ہم نے تیسرا ہے ہندی ہندو ہندوستان تو دیکھئے ہندوستان ہندی ہندوی ہمارے سب بھارت کے ورڈ ہیں بھارت کی لئے بولے جاتے ہیں تو ہم کو اتنا سا یاد رکھنا ہے بھارت کی لئے بولے جاتے ہیں تو بھارت ہندو حریشچان دیکھ یہ اب لکھا ہوا ہے بھارت اب اس بھارت سے آپ یاد رکھ پائیں گے بھارت ہندو حریشچان ٹھیک ہے کتنا سمپل اس کو یاد رکھنا ٹیل نے نعرہ دیا تھا کرمت دو تو اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے دیکھیں کرمت دو اگر پوچھا جاتا ہے تو کر سے ہم کو یاد آئے گا ہم سے کیوں بولا جا رہا ہے کرمت دو ہم کر اگر کسی کو دے رہا ہے تو کس کو دیتے ہیں ہم ہمیشہ سردار کو ہی کر دیتے ہیں جو ہمارا بڑا سردار ہے مین سردار ہے گاؤں کا سردار ہے مخیہ بول سکتے ہیں آپ تو کر ہمیشہ سردار کو دیا جاتا ہے تو جب بھی کرمت دو کی بات آتی ہے تو ہم کس کو ارم نہیں دینے کی بات کر رہا ہے سردار کو تو آپ اس سردار سے یاد رکھائیں گے سردار بلہ بھائی پٹیل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چوتھا بھی کتنا آسانی سے ہم نے یاد رکھ لیا ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پانچوہ ہے دیکھیں پانچوہ نعرہ ہے سرف حروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے یہ دیا تھا رام پرسات بسمل دیکھیں آپ سب ہی نے ٹی بیوں میں دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا سرف حروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے یہ بھگستنگ جی بولتے تھے پرنتو انہوں نے یہ نعرہ نہیں دیا ہوا یہ بولتے یرود تھے پر جو نعرہ دیا تھا وہ رام پرسات بسمل نے دیا تھا اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے اس کو سرف حروسی مت پڑھئے یہاں آپ کو لکھا ہوا ہے سرف حروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے آپ اس کو یاد رکھئے سر اور فرس جو ماترہیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ہٹائی ہے آپ لکھا ہوگا ہے سرف حروس اب بھائیہ سر اور فرس کا جب میل ہوگا سر اور فرس میں آپ جب ماروگے تو کیا ہوگا سر فوڈ جاگا تو جب بھی کسی کا سر فوڈتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں آپ دیکھو ناریل فوڈ گیا بولا جاتا ہے ایسا سرف حروس میں ماروگے تو سر فوڈ جاگا تو ہم اس کو بولیں گے ناریل فوڈ گیا تو ناریل فوٹے گا وہ کس کے لئے فوٹتا ہے بھگوانی کے لئے ناریل فوٹا مطلب وہ ایک پرساد ہے ناریل جو فوٹتا ہے تو وہ ایک پرساد ہے تو ہم سرفرست سے یاد رکھیں گے سرفوٹا مطلب ناریل فوٹا ناریل کے فوڑا رام پرساد ہے رام پرساد جو ہے وہ ناریل فوٹا جو ہے وہ رام پرساد ہے تو اس پرکار سے آپ یادہ رہ سکتے ہیں کہ سرفروسی کی تمنا ہوا ہمارے دل میں ہے جو کی رام پرسات بسمل نے دیا تھا ہمارا چھٹوہ ہے سوراج جی ہمارا جنم صد ادیکار ہے اس کو جو بولا گیا تھا بالگنگہ دھر تلک دوارہ بولا گیا تھا اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے سوراج جی ہمارا جنم صد ادیکار ہے جسے یہ لکھا ہے جنم صد اب بات کرتے ہیں جنم کی جب ہمارا جنم ہوگا تو ہم کیا ہوں گے ایک بالک اب آپ سمجھی کہوں گے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں جنم سے آپ کو دیا جائے گا سوراج جی ہمارا جنم صد ادیکار ہے تو آپ کو اتنا سا وڑی اس میں دیکھنا ہے جنم اب جنم سے آپ کو یاد آئے گا بالک بالک سے آپ کو یاد آئے گا بالگنگہ دھر تلک دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لکھو بالک بالک لکھا تو بالک آپ کو آئے گا بالگنگہ دھر تلک ترانت یاد آجائے گا آپ کو اس چیز سے بلکل آپ کو دوبارہ کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب یہ آجائے اور اس بچن میں جب جن میں آتا ہے جن میں پڑھیں گے جن میں سے ہم نے کیا حد رکھا تھا ساتوہ آتا ہے ہمارا آرام حرام ہے ساتوہ ہے آرام حرام ہے دیکھئے اب اس کو دھیان سے سماجھئے ساتوہ ہے اس کو کیسا حرام رکھیں گے آرام حرام کس کے لئے ہے اگر بچہ آرام کرتا ہے تو چلو بچہ تو چھوٹا ہے آرام کر لے گا کوئی دکت نہیں ہے بڑا آدمی ہے آرام کر لے گا تو اس کے لئے تویسے آرام کی ضرورت ہے بودے آدمی کے لیے پر جو جوان ہوتے ہیں وہ آرام کریں گے تو ان کا فیوجر ورواد ہو جاگا ان کو محنت کرنی آئیں گے بڑھتے رہنا ہے تو یہ ورڈ ان لوگوں کے لیے ہم بول سکتے ہیں آرام حرام ہیں کل لوگوں کے لیے جوان لوگوں کے لیے تو آپ کو اس سے اتنے یاد رکھنا ہے آرام حرام ہیں مطلب جوا لوگوں کے لیے بولا جارا تو جوا سے آپ یاد رکھ پائیں گے جوال، نال، نحرو کتنا آسان اس کو یاد رکھنا تو اس پرکار سے آپ یاد رکھ پائیں گے ہمارا آڈوہ ہے جائے جوان جائے کسان یہ بولا تھا لال بہدر ساستری نے تو دیکھیں جائے جوان اور جائے کسان اب بات کرتے ہیں ہم جوان کی اور یہاں بات کرتے ہیں کسان کی یہ دونوں کون ہوتے ہیں بہدر ہمارے دیس کے جو 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 جوان ہیں بیر جوان ہیں جو بورڈر پر لگے ہوئے ہیں وہ بہدر لوگ ہوتے ہیں بہت بہدر ہیں وہ ہمارے دیس کے بیر جوان بہدر ہیں ایسی ہمارے کسان بھی بہت بہتدر ہوتے ہیں دن وار دوپ میں کام کرتے رہتے ہیں دن وار کھیتی کسانی کرتے رہتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ جوان بہتدر ہوتے ہیں تو اس پرکار سے آپ بہتدر یاد رکھئے لال بہتدر ساتھ تری اس کو بھی ہم بہت آسانی سے یاد رکھ پائیں گے ہمارے اگلے دیکھ لیتے ہیں نوہ ہے ہمارا جائے جوان جائے کسان جائے بگیان اب آپ یہ سوچ رہا ہوں گے یہ تو میں آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں ایک ورڈ اور ایڈ ہو گیا ہے جائے بگیان تو اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کنفیوز لوگ یہ ہی ہو جاتے ہیں ہم سے اگر اتتا پوچھا جاتا ہے جائے جوان جائے کسان تو ہم کو جوان سے یاد رکھنا ہے بہتدر جوان بہتدر ہوتے ہیں تو جائے جوان جائے کسان دیا ہے لال بہتدر ساتھ تریجئے ہیں اگر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے جائے بگیان تو دیکھو آپ اب وہ جوان بھی ہے بیکتی کسان بھی ہے اور اس کے پاس بگیان بھی ہے جس بیکتی کے پاس یہ تینوں چیز ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتا یہ لکھا ہوا ہے ہاری آپ کو صرف ہار یاد رکھنا ہے تو آپ ہار سے ترند یاد رکھ پائیں گے ہار سے کون سا یہ سوارڈ آ رہا ہے ہار سے آئے گا بیہاری تھیک ہے ہاری لکھا ہوا ہے اور وہ اٹل بھی جہ رہتا ہے کبھی ہار نہیں سکتا تو اس پرکار سے آپ اس کو بہت آسانی سیاد رکھ پائیں گے ہمارا دزوہ آتا ہے بیدوں کی اور لوٹو یہ بولا تھا دیانند سرسواتی جی نے آپ بات کرتے ہیں ہمارے بیدوں کی بیدوں جو ہیں ہمارے پڑھنے والی چیزیں ہیں پرانی چیزیں ہیں تو یہ بید ایک کتاب ہے کتاب میں لکھے ہوئے بید تو ان میں ہمیشہ پڑھنے والی چیزوں سے ہماری کون سی چیزی ریٹر ہوتی ہے سرسواتی جی ان کو سرسواتی دیوی جی جو ہوتی ہیں ہمارے پڑھائی کی دیوی کہلائی جاتی ہیں بیدیا کی دیوی کہلائی جاتی ہیں تو اس پرکار سے آپ بیدوں سے طورت یاد آگا آپ کو کہ یہ پڑھائی والی چیز ہیں پڑھنے والی چیز ہیں اور ان کی دیوی جی ہیں سرسواتی جی تو آپ اس پرکار سے ہاتھ رکھ سکتے ہیں اگلا آتا مہارا گیاروہ جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اب ہم بولتے ہیں سارے جہاں سے اچھا مطلب ہم نے اپنی دیش کیلئے بولا ہے نا تو ایک لوتا ہی دیش ہے ہمارا ایسا ہے جو سارے جہاں سے اچھا ہے ایک لوتا میں نے آپ سے بولا ایک لوتا دیش جو ہے ہمارا دیش سارے جہاں سے اچھا ہے تو آپ اس ایک سے یاد رکھ پائیں گے ایک بال اگلا ہمارا آتا ہے باربا پون سوراج جو دیا تھا جوالنا نیرو جی نے تو ہم اس کو ویسے یاد رکھیں گے اب ایسے ہی اس کو یاد رکھیں گے پون سوراج پون سوراج جی آپ کو چاہیئے ہیں تو وہ ایسے ہی یاد رکھیں گے بچہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے بچہ کر نہیں سکتا ہے اتنا کام اور بولا ہوگا تو وہ بھی نہیں کر سکتا جوان آدمی ہوگا وہ پون سوراج پرابت کر سکتا ہے تو ہم اس سے بھی یاد رکھ پائیں گے کہ پون سوراج جو ہے وہ ایک جوال آدمی ہی کر سکتا ہے یہ کام تو جوال ہر لال نہروز سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگلے جو ہمارے بچن اور نارے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس میں تین بچن لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دیئے تھے سوباس چند بوس نے یہ تین بچن دیئے ہیں اور تینوں پوچھے گیا پر ایک چھوم ہے وہ بہت مہدو پون ہے پہلا آتا ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں آجا دی دوں گا یہ تو نورمل سی بات ہے بہت فہمز بات ہے سب ہی جانتے ہوں کہ سوباس چند بوس جی ہیں دلی چلو ہو سکتا ہے کوئی کوئی جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں تو ان کو بھی سوباس چند بوس نے بولا تھا جائے ہند سوباس چند بوس نے بولا تھا اب اس کو تینوں کو ہم ایک ہی لائن میں آدھ رکھیں گے بہت آسانی سے تو اس سے ہم بول سکتے ہیں کہ سوباس چند جی کے نارے کون گون سے ہیں تو دیکھئے ٹرک ہے سوباس چند بوس آجادی کے لیے جائے ہند بولتے ہوئے دلی چلے گئے ٹھیک ہے یہ میں سے بات کر رہا ہوں سواز چند بوس نے کون کون سے نارے بولیتے سواز چند بوس آجادی کے لیے جائے ہند بولتے ہوئے دلی چلے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سواز چند بوس سے آپ سواز چند بوس یاد رکھئے آجادی سے آپ یاد رکھ پائیں گے تم مجھے کون دو میں تمہیں آجادی دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جائے ہند بولتے ہوئے تو جائے ہند سے آپ یاد رکھ پائیں گے جائے ہند اور اگل آتا ہے ڈللی چلے گا تو ڈللی چلے سے آپ یادر پائیں گے ڈللی چلو تو یہ کو کہہ مائے پرمو بچن اور نارے دیکھیں دوستو یہ جو میں آپ کو بتایا تھے بہت مہدوپون بتایا تھے اس کے علاوہ اگر مجھ سے کچھ چھوٹ گئے ہوں جو بہت مہدوپون ہے تو آپ مجھے کمینٹ باکس میں کمینٹ کیجئے کہ کون سا بچن ہے اور کون سے نارے ہیں کس نے دیئے ہیں تو جتنے بھی کمینٹس آئیں گے تو پہلے میں جو بھی کمینٹس آئیں گے ان کو میں چیک کروں گا کہ جو بولا گیا ہے صحیح بولا گیا ہے اور پھر ان کے اوپر ایک ویڈیو benاؤں گا تو آپ لوگ مجھے کمینٹ کیجئے ایسے کون کون سے باقی بچے ہوئے جو میری نظر میں نہیں آئیں یا میں نے نہیں بتایا تو میں ان کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گا تو آپ مجھے کمینٹ جلور کیجئے کون کون سے ایسے نارے ہیں کون کون سے بچن ہیں کس نے دیئے ہیں ان کے علاوہ بھی اسے کون سے ایمپورٹینٹ بچانوں نہ رہے ہیں تو ان کی بھی اب میں آپ کو ٹرک اپ لفد کرا دوں گا تو دوستو میرا ویڈیو یہ سواپت ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو دوستو لائک جرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ میں ایسی اور جی کے کے ٹرکس اور میتھ ٹرکس آنگے لانے والا ہوں جو آپ کی پرکچھاؤں کے لیے بہت مہت پونٹ رہیں گے تو چلیں ہم ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے دن آپ کا دن شب ہو